بنگلہ دیش میں تکتہ پلٹ ہو چکا ہے فلحالپور پی ایم شیخ حسینہ بھارت میں شرن لے رہی ہیں اس سے پہلے شیخ حسینہ پانچ جون کو جب بھارت آئی تھی تو اس وقت پی ایم نریندر موڈی نے انہیں ریڈ کارپٹ پر سواغت کیا تھا لیکن اس بار کہانی کچھ الگ ہے حسینہ اس بار بھارت ضرور آئی ہیں لیکن پی ایم کے حیثیت سے نہیں بلکہ شرن آرتھی کے طور پر بھارت آئی ہیں اس وقت بنگلہ دیش پر پدرشن کاریوں کا قبضہ ہے پی ایم آواز سے لے کر ہر سرکاری دفتر میں پدرشن کار چھاتر گھوچ چکے تھے آخر حسینہ کو اپنا ملک چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا تو آئیے جانتے ہیں اصل سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن کے خلاف چھاتر پروٹس کر رہے ہیں اس میں تین اہم کردار ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کیمپس میں آندولان شروع کیا اور پندرہ سال سے ستہ پر قابض شیخ حسینہ کے سرکار گرہ دی آئیے ان کرداروں سے آپ کو روبرو کر آ دیں پہلا کردار ہے ناہید اسلام جو اس پروٹس کا سب سے بڑا چہرہ ہے انہوں نے بنگلہ دیش سرکار کی نمی بھی لاکر رکھ دی جب سرکار ریزرویشن بلائی تھی اسی وقت ناہید اسلام آندولان کی چھتامنی دے چکا تھا اس کے بعد سے ہی وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں سرکار کا خلاف پروٹس کر رہے ہیں اس دوران ان کو پولیس نے ہراست ملیا تھا جس کے بعد دیش میں بھاری بوال ہو گیا انہوں نے چار اگس کو کہا تھا کہ آج ہم نے لاتھی اٹھائی ہے اگر لاتھی کام نہیں آئی تو ہم اختیار اٹھانے کے لئے بھی تیار ہیں پردان منتری حسینہ ملک کو گریہ یو جمعے تھکیلنا چاہتی ہیں اب شیخ حسینہ کو تہہ کرنا ہے کہ وہ پت سے ہٹیں گی یا پت پر بنی رہنے کے لئے کون خرابے کا سہارا لیں گی ناہید حسین ڈھاکا وشوید دیالے کے چھات رہے ہیں اور انہوں نے پولیس پر الزام لگایا تھا کہ پولیس نے انہیں ہراست ملیا ہے اس کے بعد پولیس نے ناہید کے آروپ کا خارج کرتے ہوئے ہراست میں لینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد بھی ناہید حسین کا پتہ نہیں جلا کہ وہ کہاں ہیں کس حالت میں ہیں اس کے بعد پردرشن اگر ہو گیا ناہید کو چوبیس گھنٹے بعد ایک پول کے نیچے بے ہوشی کے حالت میں پائے گیا تھا انہوں نے پولیس پر الزام لگایا تھا کہ ان کو اس وقت تک پیٹا گیا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئے حالانکہ علاج کے دوران ناہید کو دوبارہ پولیس نے ہراست میں لے لیا تھا وہی دوسرا کردار ہے آصیف محمود جنہوں نے اس آندولن میں پنچر کر حصہ لیا آصیف محمود بھی دھاکا وشوید دیالے کے سٹوڈنٹ ہے اور وہ جون کے مہینے میں ریزرویشن کے خلاف آندولن کا حصہ بن گئے ان کو بھی بانگلہ دیش پولیس نے ہراست میں لے لیا پولیس نے ان کی ہراست کے پیچھے بھی سرکشہ کارنوں کا حوالہ دیا آصیف کوٹ ڈیٹیکٹیو برانچ نے آفیس میں رکھایا تھا یہاں تک کی کسی سے ملنے نہیں دیا گیا تھا یہاں تھا کہ پریوار کی لوگ بھی ان سے نہیں مل سکتے تھے پریوار والوں نے ملنے کا پرمیشن مانگا تھا لیکن انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی وہیں اگلا نام ہے ابو بکر کا ابو بکر بھی ڈھاکہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے شیخ حسینہ کی ستہ کو بیدخل کرنے میں اہم بھومتہ انہوں نے نبھائی ہے ابو البکرز جیوگرافی ڈیپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ ہے وہ سیویل رائٹس اور ہیومن رائٹس کو لے کر کام کرتے ہیں پانچ جون کو ہائی کورڈ نے ریزرویشن پر فیصلہ سنیایا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس اگینس دسکرمنیشن ابھیان کے شروعات کی تھی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سرکار نے ان پر آندول واپس لنے کے لیے بند کمرے میں دباؤ بنایا تھا ایسا تو نہیں ہوا لیکن ہاں ستہ ضرور پلٹ گئی